کیونکہ آپ کو کافی نالج ہے اسماعیلی مذہب کی اچھی بات ہے آپ کوشش نہ چاہتی ہیں آپ سے میری پہلے بات ہو چکی ہے آپ کی آواز مجھے سیملر لگ رہی ہے جانی پہچانی لگ رہی ہے اچھی بات ہے اچھی بات ہے جی بولیے کیا جی مجھے بلتی سے اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ اسماعیلی آغا خانیوں کے جو جماعت خانے کے دروازے ہیں وہ مسلمانوں پر یا غیر اسماعیلیوں پر کیوں بند ہیں اچھی بات ہے تو یہ اس لیے ہے کہ یہ اسلام میں جو چار کلاسز ہیں شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت تو جو مسجد میں کوئی بھی آ سکتا ہے کسی کے مسجد میں کوئی دوسرے جاتا ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اٹھاون فرقے جو ہیں وہ سنی مذہب میں ہیں باقی اہل تشی میں ہیں تو یہ دیکھیں اٹھاون فرقے سنیوں کے کیوں بنے ہیں کیونکہ تھوڑا تھوڑا فرق ہے تو ہر ایک کے ساتھ ایک نیک چیز کی جو ہے نا وہ فرق ہے اس لیے اٹھاون فرقے ہیں اسی طرح ہمارا یہ ہے کہ ہمارا رسول پاک نے جو فرمایا تھا کہ میں نے قرآن کی تنزیل پر جنگ لڑی ہے تو علی جو ہیں وہ قرآن کی تعویل پر جنگ لڑیں گے اس پر کام کریں گے تو ہم قرآن کی باطنی معنی پر غور کرتے ہیں اسلام کے جو ظاہرے احمال ہیں ظاہری احکام ہیں ان کے باطن پر عمل کرتے ہیں تو اس لیے دیکھیں وہ پرائیمری سکول کا کسی لڑکے کو یونیورسٹی میں تو نہیں چھوڑا جاتا ہے یہ نہ آپ کو پتہ ہے تو پرائیمری سکول کا سرونٹ ہوتا ہے اس کو یونیورسٹی کا آداب نہیں آتے اس لیے وہاں اس کے لیے اجازت نہیں ہوتی ہے سیم اسی طرح شریعت میں تو بہت ہی سب سے ابتدائی تعلیم ہیں وہاں تو اس لیے جو ہائیس تعلیم ہے جہاں تعویلات ہیں مثلا میں ایک ایک مثال دوں گا ایک مثال دوں گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے دنیا کو ایک کن سے بنائی ٹھیک ہے نا کن سے اچھا کن کہنے سے دنیا بنائی پھر ایک اور جگہ فرمایا گیا ہے کہ میں نے چھے دن میں دنیا بنائی اور ساتھوں دن جو ہے آرش پر میں بیٹھا تو کیا اللہ تعالیٰ لوگوں کو دکھا دیتا ہے نعوذ باللہ وہ جو ایک دن سے جو کن سے جو بنائی وہ یہ فیزیکل ورلڈ ہے اور جو چھے دن میں بنائی وہ عالم دین ہے اور وہ عالم دین جو چھے دن میں بنائی مجیب صاحب یہ جو آپ نے تشریح لی ہے اللہ نے کن سے جو ہے وہ ایک ایک الگ دنیا بنائی پھر چھے دن والی الگ بنائی یہ آپ تفسیر کہاں سے لے رہے ہیں کسی کتاب میں موجود ہے یا آپ کے اسمائلی مذہب کی کسی کتاب میں ہے کہاں پر ہے یہ تفسیر بلکل وجہدین کتاب ہے ہمارے پیر ناصرخصرو کے کتاب وجہدین پیر ناصرخصرو کے کتاب اس کے اندر ہے آپ کے امام نہیں ہے وہ آپ کے دائی تھے ٹھیک ہے پیر تھے پیر آپ کے جو امام کی تعلیمات ہیں مجھے یہ بتائی کہ آپ کے امام نے قرآن کی تفسیر آپ کے لئے کہیں پر لکھی ہو جہاں سے ہم ریفر کر سکے کہ امام کی تعلیمات کیا ہیں دیکھیں دائی تو الگ الگ طریقوں سے اب آپ کے جو سرستانی ہیں ان کی جو تعویلات ہیں وہ اپنے حساب سے کرتے ہیں اس کا ناصرخصرو کی کتاب میں بالکل الگ طریقے سے لکھا ہے اس کی مثال میں آپ کو اس طرح بتا دوں کہ سرستانی نے ہجہ آف دا قائم وہ آپ کے سلطان آگا خان کو بولا ہے جبکہ مہدی جو ہے وہ انہوں نے ناصرخصرو نے جو ہے وہ فورٹی نائنٹ امام کے بعد تعبیل بتائی ہے تو آپ لوگ کے دائی آپس میں نہیں نہیں یہ جو ہے نا نہیں یہ کوئی آپس میں وہ نہیں ہے یہ جو تعویلات اور اسلامی جو پورا سٹرکچر ہے نا وہ باون باون باب ہیں یہ پیر پیر ناصرخصرو نے جو وجہدین لکھے اس کی انگلیش بھی ترجمہ ہو چکا ہے اس کے کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے لیکن مجیب آپ کو میری باپ آپ کو ویب سائٹ دیتا ہوں دیکھو میں سمجھ گیا آپ کی آپ کو ویڈس ساہب ہے میں ویڈس ساہب ویڈس دیکھو آپ کو آسانی سے مل جائے گی میں آپ کو میرے پاس ہے جناب ڈاٹ او آر جی میرے پاس ہو پھر آپ کو مجھ سے پوچھنے کے کیا ضرورت ہے دنیا جہاں کے کتابیں وہاں ہی پر ہیں مجیب ساہب جب آپ سنیں گے نہیں تو اس بات سمجھ نہیں آئے گی آپ کے ناصرخصرو کی تعلیمات کو صرف آپ کے جو ہنزہ کے نورڈن ایریاز کے آپ کے جو بدکشان کے لوگ ہیں سریعہ کے لوگ ہیں وہ پڑھتے ہیں وہ بھی بڑے بدکشان والے بلکل بات سن لیجی بلکل صحیح یہ جو ساؤت والے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ساؤت والے ہیں جو کراچی والے ہیں پنجاب والے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ جو ساؤت والے ہیں وہ پیر صدر الدین کے اس پر ہے تبلیغ پر تو جناب ان کے پاس یہ تعویلات کی کتابیں نہیں ہیں ان کا تعلیم وہ اس طرف نہیں ہے ان کے جیسوں پر نہیں ہے بہت شکریہ اس کے لئے آپ کو پھر نصر سرو کا ایک شکل میری بات سن لیجئے آپ نے بڑا اچھا جواب دیا کہ جو ساؤت والے ہیں وہ پیر صدر الدین اور پیر شمز کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں آپ لوگ جو ہے وہ پیر ناصر پیر نصر اسی لئے آپ لوگوں میں کانٹریڈکشن ہے مجھے آپ کی امام کی تفسیر چاہیے جس میں کانٹریڈکشن جو ساری جماعت امام جو ہے وہ خود نہیں لکھتا ہے دیکھیں امام خود نہیں لکھتا ہے امام تائید امام سے تائید ملتا ہے جو ریاضت کرتے ہیں پیر بنتے ہیں تو وہ امام کی تائید سے روحانی طاقت سے علم حاصل کر کے پھر وہ فنا ہو جاتے ہیں اپنا نفس کو پامال کرتے ہیں جس طرح صفیزم میں وہ پامال کیا جاتا ہے اسی طرح وہ نفس کو پامال کرتے ہیں علمی طور پر وہ کافی آگے بڑے ہوئے ہوتے ہیں پھر وہ لوگ تاویلات کرتے ہیں امام نہیں کرتا ہے تاویل امام تاویلات نہیں کرتا ہے اب ایک فور ایسیمپل آپ نے تائید کی بات کی تائید کا تو آپ کی کتاب پر یہ لکھتا ہے کہ تائید امام کی طرف سے ایک طرح کا روحانی کشف ہوتا ہے کہ تمہاری جو تعلیمات ہیں اس پہ میرا اپروول ہے اب روحانی کشف جو ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ نہیں ہوتا یعنی امام فزیکل ہی آکر نہیں کہتے کہ تم نے جو روحانی طور پر روحانی طور پر روحانی طور پر بلکل اب روحانی طور پر آپ کے کسی دائی کے پاس کوئی کشف ہو جاتا ہے امام کی طرف سے تائید ہو جاتی ہے وہ دائی کیسے معلوم کرے گا کہ یہ شیطان کی طرف سے وسپر ہے شیطان کی طرف سے یا امام کی طرف سے دیکھیں اگر آپ کو معلومات لینا ہے سمجھنا ہے تمہارے سے بات کریں لیکن آپ کسی اور کے مذہب کے بارے میں اس طرح الٹر سوالات کر کے من بھی اس کے ساتھ جو ہے نا آپ کو کچھ نہیں ملے گا کوئی چیز حاصل کرنا ہے تو پراپر طرقے سے آپ کو حاصل کرنا پڑے گا اگر آپ اسماعیلی مذہب سے متاثر ہیں تو آپ کو پراپر تعلیم کے یہ کتابیں آپ کو چاہئے ورنہ آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ کسی کی مذہب پر اطراز کرنے کا کوئی آپ کو حق نہیں ہے قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ تم میری کتاب پر میری کلام پر غور کیوں نہیں کرتے جب اللہ سبحانہ وتعالی اتنی عظیم و شان ہستی ہیں وہ جب اپنی تعلیمات پر اپنے قرآن پر تدبر کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں لوگوں کو تو آپ کیوں نہیں ہمارے سوالات کے جواب دے سکتے یہ تو نہیں ہے آپ کو سوالات کا جواب کیوں دے دیں جو تلاش کرتا ہے اس کو دیتے ہیں جو محض اطراز کرنے کے لیے سوال کرتا ہے نا تو ہم اس کو نہیں دیتے ہیں آپ آجائیں ہمارے سکول میں آپ آپ کو ابتدائی تعلیمات ہمارے کتابوں سے آپ کو مل جائے گی آپ پڑے میں میں نے آپ کو ویب سائٹ دیا نا اس پر دنیا جہاں کی کتابیں ہیں دیکھو یہ ہے ہمارے مجیب صاحب www.monoreality.org پر آپ جائیں دنیا جہاں کی کتابیں ہیں انگلیش میں ہیں اردو میں ہیں کئی زبانوں میں ہیں سن تو لیجئے مونو ریالیٹی ناصر دن ہنزائی جو آپ کے نصر دن ہنزائی ہیں ان کی تعلیمات پر ان کے اقائد پر وہ کتاب ہے نصر دن ہنزائی ایک ایسا شخص تھا جو عورتوں کے پہر چومتا تھا ان کو گلے لگاتا تھا اس نے ہورے بنائی اس نے عورتوں کی آرمی بنائی وہ عورتوں کے ساتھ رکس کرتا تھا ایسی شخص کی بنائیوی تعلیمات اور اس کی کتابوں پر ہم کیوں دیکھیں آپ آپ اپنے اندر جائیں کے اپنے اندر دیکھیں کہ آپ کے حالات کیا ہیں اپنے حالات دیکھیں کہ پوری دنیا میں آپ لوگوں کی حالت جو ہے وہ اس کو سٹیڈی کریں پاکستان میں آپ کی جو حالت ہے اس کو سٹیڈی کریں آپ شریعت میں آپ قائدہ میں پڑھنے والے سوڈنٹ کی طرح ہیں آپ کو یونیورسٹی والے لیکن ایک بچہ جائے گا پرائی میری سکول والا یونیورسٹی میں جائے گا تو وہ یونیورسٹی کے لباس دیکھ کر وہ ان پر ہاں سے کیا کیا اس کو حق حاصل ہے کہ وہ ان پر ہاں سے وہ تو بلکل تھرڈ کلاس کلاس کا عجمی ہے اس زمانے پر چل رہے ہیں آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ ابھی چودہ سو سال بعد تک جو آگے چلے ہیں ان پر اعتراض کرنے کا آپ کو ہاں سمجھنا ہے چیدائی طور پر ہمارے کتابیں پڑھئے آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ کسی اس پر چلے 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 چودہ سو سال پہلے جو دین تھا وہ اب آکے تھوڑا موڈرن ہو گیا بزل گیا ایسا ہے یہ اسماعیلی مشنری ہے مجیب التیت اس کا نام ہے اس لیے میں اس سے بات کرنا چاہیے یہ بھاگ گیا ہے